بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام کی مویورز امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے آج میں بہت سی ٹیسٹی سا سالن بنا رہی ہوں آلو انڈے جو سب کے فیورٹ ہوتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں چاہیے ہوں گے چار عدد میڈیم سائز کے آلو آپ اپنی مرضی سے کٹ لیں میڈیم سائز کے تو یہ میں نے دو میڈیم سائز کے پیاس لیے ان کو بہت باریک چوب کر لیا ہے آپ چاہے تو پیسٹ بنا سکتے ہیں یہ ہرہ دھنیا چاہیے ہمیں فریش اور یہ انڈے لیے ہیں میں نے آٹھ عدد آپ اپنی مرضی کے مطابق کم زیادہ کر سکتے ہیں تو یہ ہے ایک ایک ٹیبل سپون میں نے لیا ہے لیسن ادرک اور ہری مرچوں کا پیسٹ بہت باریک چوب کیا ہوئے آپ پیسٹ بھی بنا سکتے ہیں یہ آلموسٹ پیسٹ ہی ہے اور یہ دو میڈیم سائز کے ٹومیٹوز تھے جن کا چھلکہ ریموف کر کے میں نے پیسٹ بنا لیا ہے چار ادد ہری مرچیں لیے ہیں یہ ہم ثابتی یوز کریں گے شوربے کے اندر زیرا لیا ہے ون ٹی سپون اور گرم مسالہ ون ٹی سپون لیا ہے ہاف ٹیبل سپون ہلدی لیا ہے ون ٹیبل سپون فل ریڈ میرچ کا پاودر ہے ہاف ٹیبل سپون نمک ہے اور ون ٹی سپون ہی ہم نے گرم مسالہ لینا ہے تو یہ میں نے ایک کپ پانی ڈال دیا ہے کڑھائی کے اندر آپ ساوس پین کوکنگ پین جو بھی آپ لے سکتے ہیں آپ اپنے مرضی سے اس میں لے لیں تو یہ ایک کپ پانی ایڈ کرنے کے بعد میں نے باریک جو چوب کیا وہ پیاس تھا وہ ڈال دیا ہے اس کے اندر اب ٹیماتروں کا پیسٹ ڈال رہی ہوں میں اور ساتھ ہی جو لہسن ادرک اور ہری مرچیں بہت باریک کر کے رکھیں تھی چوب وہ ڈال دی ہیں تو یہ تینوں چیزوں کو ہم ساتھ ہی ڈال دیں گے اور یہ نمک میرچر حلدی بھی ڈال دی میں نے یہ تینوں سپائسیز ہم نے یہاں پہ ایڈ کر دینے ہیں پانی کے ساتھ تاکہ یہ ساری چیزیں پانی کے ساتھ پکتے ہیں اچھی طرح سے اس کو مکس کر دیں اچھی طرح سے اور اوپر سے ہم اس کو کور کر دیں گے مکس کرنے کے بعد اور یہ ٹیماتر بہت باریک ہیں پیاس بہت ہر چیز اس میں بہت باریک چوب کر کے ڈال لیا تو یہ بہت جلدی گل جائے گے تو پھر اس کے اندر ہم ڈال لیں گے اپنے گھی کو یہ جب تک اس کا مویسچر ختم ہوتا ہے پانی اس میں سے ایوپریٹ ہو جائے گا یہ دیکھیں تھوڑے دیر کے بعد میں نے دیکھا ہے تو ابھی پانی تھوڑا تھوڑا سا ہے پیاز اور ٹماٹروں میں سے بھی پانی نکلتا ہے تو یہ چیزیں اسی پانی میں بہت اچھی سی گل جائیں گی ہم نے دوبارہ اس کو کور کر دینا ہے یہ دیکھئے تقریبا سات منٹ کے بعد میں نے اس کو چیک کیا پانی بلکل اس میں سے ختم ہو چکا ہے بلکل نظر نہیں آرہا تو یہ چیزیں ہماری ساری گل چکی ہیں اس کے اندر یہ دیکھئے اب یہ مسالہ ہمارا بہت اچھا سا گل چکا ہے اب اس میں ڈال دیں گے ہم گھی میں نے ہاف کپ اس میں گھی ڈالا ہے بہت زیادہ سٹارٹ میں ہم گھی نہیں ڈالیں گے اگر بنائی کے دوران ہمیں کم لگے گا تو ہم اور تھوڑا سا ڈال سکتے ہیں کیونکہ پھر شوربے کے اوپر بہت زیادہ گھی تیارتا ہوا اچھا نہیں لگتا تو اس لئے میں نے ہاف کپ گھی ڈالا ہے تو اس کو ہم بھون لیں گے اچھی طرح سے مسالے کو اگر ہم اسی سٹیج پہ بہت زیادہ گھی ایڈ کر دیں گے تو جب اس میں پانی ڈالیں گے تو سارا فیٹ اوپر آ جاتا ہے تو بہت زیادہ تری والا سالن بنتا ہے جو اچھا نہیں لگتا تو جب ہمارا مسالہ اچھی طرح سے بھون جائے گا تو گھی خودی سیپرٹ ہو جائے گا اس لئے آپ نے اسی سٹیج پہ بہت زیادہ نہیں گھی ڈال دینا تو یہ دیکھیں جیسے جیسے مسالہ بھونتا جا رہا ہے ہمارا گھی سیپرٹ نظر آنے لگا ہے ہلاتے رہی اس کو اچھی طرح سے یہ دیکھیں بہت اچھا سا مسالہ ہمارا ریڈی ہو رہا ہے گھی سیپرٹ نظر آنے لگ گیا ہے بس اس کو تھوڑی سی دیر ہم اور بھونیں گے اور پھر اس میں اپنے آلو ایڈ کر دیں گے اور جیسے جیسے مسالہ بھون رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آئل سیپرٹ خود ہی ہوتا جا رہا ہے اس میں سے آپ آئل بھی یوز کر سکتے ہیں میں گھی یوز کر رہی ہوں تو یہ دیکھیں بہت سمودھ سا ہمارا مسالہ ریڈی ہو رہا ہے اور کسی بھی سالن کا گریوی کا جو ٹیسٹ ہے وہ بھونائی پہ ڈپینڈ کرتا ہے یہ دیکھیں یہ سپون میں جب میں اٹھا رہی ہوں تو اس میں سے بابلز بن رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسالہ ہمارا بھون کے بہت اچھی سے ریڈی ہے یہ بہت اچھے سے بھون گیا ہے مسالہ ہمارا اس کو مکس کر دیجئے اب اس میں ہم اپنے آلو ڈالیں گے جو ہم نے کاٹ کے رکھے ہوئے تھے یہ آلو ایڈ کر دیئے ہیں ہم نے گریوی کے اندر اس کو اچھی طرح سے آپ بھون لیجئے مسالے کے ساتھ اور مسالے کے ساتھ اس کو اچھی طرح سے بھوننا ہے کیونکہ جب ہم آلووں کو بھونتے نہیں اچھی طرح سے تو ایک وہ میٹھا میٹھا سا ٹیسٹ دیتے ہیں اور دوسرا وہ وائٹ وائٹ سے نظر آتے ہیں جو اچھے نہیں لگتے تقریبا میں نے دو منٹ بھوننا ہے آلووں کو اور اب زیرہ ایڈ کر دیا ہے زیرہ میتھی گرم مسالہ یہ سب چیزیں شوربے کی جان ہوتی ہیں آپ ضرور ایڈ کیجئے گا اور جب ہم کوئی بھی سالن بناتے ہوئے زیرہ ایڈ کرتے ہیں تو بہت اچھا ٹیسٹ دیتا ہے یہ میں نے ڈال دیا ہے اب تین گلاس پانی آپ اپنی مرضی کے مطابق پانی کو کم زیادہ کر سکتے ہیں اگر آپ نے گریوی بنانی ہے تو آپ پانی کم ایڈ کر لیجیے اگر زیادہ پتلا شوربہ کرنا ہے تو آپ چار گلاس پانی ایڈ کر سکتے ہیں تو میں نے تین گلاس ڈالیں یہ بہت میڈیم سا اور بہت زبردست اس کی کنسسٹنسی آئے گی یہ دیکھیں پانی پکنا شروع ہو گیا ہے بوائل آ گیا ہے اس کے اندر اب جو بوائل کر کے انڈے رکھے تھے وہ ڈال دیں گے اور ساتھ ہی چار ہری مرچے میں نے ایڈ کر دی ہیں آلو میں نے چیک کیے تھے بلکل پرفیکٹ لی وہ گل چکے ہیں سوفٹ ہو چکے ہیں کیونکہ ہم نے ان کو بھونا بھی تھا دو تین منٹ اور پانی میں بھی تقریبا یہ پانچ منٹ پکے ہیں تو بہت اچھی طرح سے آلو گل گئے تو میں نے ہری مرچے اور انڈے ڈال دیئے اب میں نے فریش ہرہ دھنیا آئیڈ کر دیا ہے جو میں نے کارٹ کے رکھا ہوا تھا یہ میتھی ہے ون ٹی سپون جو کہ شوربے کی جان ہوتی ہے اب ضرور آئیڈ کیجئے گا اور یہ گرم مسالہ بھی ون ٹی سپون ہی میں نے ڈال دیا ہے میتھی سٹارٹ میں میں بتانا بھول گئی تھی رکھی ہوئی تھی لیکن وہ مینشن کرنا بھول گئی تھی اور میں نے میتھی کی جگہ بھی گرم مسالہ کہہ دیا تھا تو یہ ضرور ڈال لیے گا ان کے اوپر یہ دیکھیں ہمارا مزے دار سا زبردست سا بہت اچھی خوشبو والا آلو انڈے کا سالن زبردست سا بن کے ریڈی ہے بہت اچھی لوک آئی ہے بہت اچھی خوشبو آئی ہے ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں اب یہ دیکھیں بہت زبردست سا ہمارا سالن ریڈی ہے جو سردیوں میں سب کا فیورٹ ہوتا ہے چھوٹے بڑے سب اس کو بہت شوق سے کھاتے ہیں آپ ضرور اس طریقے سے بنائیے گا کھائیے گا انجائی کیجئے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولئے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بھی نہیں بھولئے گا مجھے رکھئے گا دعاوں میں یاد اور اپنا رکھئے گا بہت سا خیال ٹیک کیر گوڈ بائے اللہ حافظ